جب بھی کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی خواہش کیا ہے تو ہر انسان کی آج کل خواہش یہی ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین انسان بننا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کامیاب انسان بننا چاہتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ اپنی انکم کو ہم کس ریکی سے ڈیوائٹ کریں گے کہ ہم دنیا کے کامیاب انسان بھی بن سکے اور امیر ترین لوگوں میں بھی ہمارا شمار ہو سکے اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج بہت بہترین ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جن کی خواہشات بہت بڑی بڑی سی ہیں زیادہ تر لوگ امیر ہونے کے بہت سارے خواب دیکھتی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ ٹائم محنت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ اپنی محنت کو کانٹینیون نہیں رکھتے کچھ ٹائم کے بعد وہ ڈیسارٹ ہو جاتے انہیں لگتا ہے کہ میری محنت کسی کام میں نہیں ہے میں ایک کامیاب انسان نہیں ہو سکتا بھئی ایسا کچھ نہیں ہوتا کامیاب ہونے کے لیے اور امیترین انسانوں میں اپنا شمار کرنے کے لیے آپ کو مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی آپ کی انکم ہے اس کو سب سے پہلے تو مینج کرنا سیکھیں جب آپ اپنی انکم کو مینج کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ دنیا کے بہترین اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں انسان شاہی جتنا بھی کمال لیتا ہے لیکن جب اس کو کسی پلاننگ کے ساتھ کسی طریقے کے ساتھ استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کی انکم بہت سالی ویسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو اپنی انکم کو مینج کرنا نہیں آتا تو اب چلتے ہیں کہ اس ٹراپک کی طرف کہ ہم اپنی انکم کو کسی طرح سے مینج کریں اب آپ نے اپنی ٹوٹل انکم میں سے سیکسٹی پرسنٹ سائٹ پر رکھ دینا ہے اس سیکسٹی پرسنٹ سے اگر آپ رنٹ پر رہ رہے ہیں تو رنٹ آپ کو پی کرنا ہے آپ کے بجڈی کا اور گیس کا بیلیس میں سے پی ہوگا بچے سکول جا رہے ہیں ان کے فیز ان کے اکراجات جتنے بھی ہیں وہ اسی میں سے نکلیں گے اس کے علاوہ آپ کا موبائل ہے آپ کی گروسری ہے آپ کی بیجیٹیبلز ہیں کچن میں جو جو چیزیں آپ کی استعمال ہوتی ہیں پورے گھر کا نظام جو ہے وہ اسی سیکسٹی پرسنٹ سے چلانا ہے میں نے بھی جب سے اپنی اماؤنٹ کو اسی کے سی ڈیوائیڈ کیا اور الحمدللہ میری کافی حد تک سیونگ ہوتی ہے تو اس لیے میں نے بھی سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں مجھے ضرور شیئر کرنے چاہیے ہو سکتا کہ کسی کو بینیفیٹ ہو جائے کیونکہ جب ہم اپنی انکم کو بغیر سوچے سمجھے بغیر اس کو مینیج کیے ہوئے چلاتے ہیں بہت ساری منی ہم بیش کر دیتے ہیں جن چیزوں کے میں ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے اس پہ ہم کافی حد تک اماؤنٹ اپنی خرچ کر چکے ہوتے ہیں عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤس فائب جاب شاپنگ کے لیے جاتی ہیں تو وہ چیزیں بھی پچیز کر کے لے کے آتی ہیں جن کی ان کو ابھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہاں بہی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے کیونکہ بہت ساری انکم تو ہم اسی طرح سے ویسٹ کر جاتے ہیں تو اپنے فیوچر کے لیے ہم کیا سیپ کریں گے ہمیشہ گروسی جب بھی کرنے چاہتے ہیں تو وہ چیزوں کے ایک لسٹ بنایا کرے اور وہ چیزیں صرف اس میں شامل کیا کرے جن کی آپ کو نیڈ ہوتی ہے کیونکہ جب آپ نے اپنے انکم کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ کو ایک ایک روپیہ سوٹ سمجھ کے لگانا ہوگا کیونکہ آپ نے اپنے پورے گھر کے نظام کو سکٹی پرسنٹ اماؤنٹ سے ہی کریا کرنا ہے باقی جو فورٹی پرسنٹ ہے اس کو تو آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم آج پہ خرچ کریں گے کال پہ نہیں کریں گے کیونکہ جن چیزوں کی ہمیں اس مند میں ضرورت ہے اور ڈیلی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم بس وہی پرچیز کریں گے اور آنے والے وقت کے لیے ہم اپنے پیسے بچا کے رکھیں گے تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو کس طریقے سے منیج کریں انسان جب اتنی سائی دنیا میں مہنر کرتا ہے تو اس کو اپنی سیلف گرومنگ بھی کرنی چاہیے سیلف گرومنگ کے بغیر کوئی لائف نہیں ہوتی ہے اور اپنے آپ کو فٹ رکھنا اور اپنے آپ کو بھیلدی رکھنے کے لیے یہ سیلف گرومنگ بہت زیادہ ضروری ہے تو سیلف گرومنگ کے لیے ہم ٹین پرسنٹ اپنا سائیڈ پہ کریں گے اور اسی ٹین پرسنٹ سے اپنی سیلف گرومنگ ہوگی اپنے لیے شاپنگ ہوگی لیکن اپنی شاپنگ کو بھی لیمٹ میں رکھنا ہوگا وہ چیز آپ نے پچیز کرنی ہے جس کی آپ کو بہت زیادہ نیٹ ہے اگر آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ گر آپ کو ایک ڈریس کی نیٹ ہے تو آپ وہاں سے دو پچیز کر کے آ جاتے ہیں میک اپ اپنا ضرورت سے زیادہ پچیز کر کے آ جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری خواتین ہیں جو کہ چیزوں کو وہ پچیز کرتی ہیں جن کی انہیں ابھی ضرورت نہیں ہوتی بس اچھا لگتا ہے اور اچھا لگنے کے شاپ میں ہی ان کو پچیز کر لیتی ہیں یہی وہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بجٹ کو مینج نہیں کر پاتے ہیں آپ نے 10% میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس 10% میں کتنی اماؤنٹ ہے اسی میں سے ہی آپ نے لیے آپ نے شاپنگ کرنی ہے چاہے وہ زیادہ ہے چاہے وہ کام ہے اس سے زیادہ آپ نے اپنے اوپر خرج نہیں کرنا ہے ہاؤس وائف سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پر جب آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایک لیسٹ پر نایا کریں اور اسی لیسٹ کو فوکس کیا کریں مارکٹ میں اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین کو جو چیز دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہے اگر اس کی نیڈ بھی نہیں ہے تو انہوں نے پرچیز کر لینے ہوتی ہے یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے آپ نے اپنے 10% سے زیادہ شاپنگ نہیں کرنی ہے اتنی شاپنگ کریں جتنی آپ کو بہت زیادہ ضرورت تو شاپنگ کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو تھوڑا کنٹرول میں رکھنا پڑے گا کیونکہ جب آپ خواہشات پر لگ جاتے ہیں تو ساری انکم آپ کی ویسٹ ہو جاتی ہے تو جب انشاءاللہ آپ ان ٹپس پر مل کریں گے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے شاپنگ کریں گی تو آپ دیکھنا کہ 10% میں بھی آپ کی بہت اچھی شاپنگ ہو جائے گی اب ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ہے 30% اب 30% میں سے 10% ہم اس چیز کے لیے رکھنا ہے کہ جو گھر میں بہت ساری کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں میں نیو لے کے آنے بڑھ جاتی ہے اس کو روپیر کرنوانا پڑتا ہے تو اس چیز کے لیے ہم 10% رکھیں گے بہت ساری خواتین ہیں جب کسی کا نیو فرنیچر دیکھتی ہیں کوئی بھی نیو چیز دیکھتی ہیں کوئی گوڑ دیکھتی ہیں تو بس فوراں سے ان کی ڈیمانڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی نیو فرنیچر چاہیے یہ غلطی کبھی نہ کریں اس کے لیے ہزبینڈ کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں سے لون لے کے یہ چیز پرچیز کر کے دے یہاں پہ آپ اپنا گھر گھر آپ کریں گے یہاں پہ اپنی مشکل ترین زندگی کا سٹارٹ خود ہی کریں گے اس طرح سے آپ نے لائف سٹائل کو نہیں بنانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لگزی لائف سٹائل آپ کا ہو تو ان چیزوں کے لیے آپ کو ایکسٹرا محنت کرنا ہوگی نہ کہ لون لے کے تو آپ کرزے اٹھا کے تو یہ چیزیں پرچیز کریں اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ اپنی اماؤنٹ وہ بغیر سوچے سمجھے خرچ کر رہے ہوتے ہیں خواہشات کرنا انسان کا حق ہے اور کرنی بھی چاہیے لیکن ان تمام خواہشات کے لیے آپ کو ایکسٹرا محنت کرنی ہوگی ایکسٹرا اپنی اماؤنٹ کو بڑھانا ہوگا اس چیز سے آپ نے فرنیچر پرچیز کریں گولڈ بنائیں جو آپ نے ایکسٹرا خواہشات ان کو پورا کریں دیکھیں جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس میں سے یہ خواہشات میں ٹین پرسنٹ میں ہی پوری کرنی ہیں چاہے آپ کی زیادہ ہوتی ہیں چاہے وہ آپ کی کام ہوتی ہیں ایکسٹرا خواہشات رگر رکھی ہیں تو اس کے لیے ایکسٹرا محنت کرنا ہوگی کیونکہ اتنی اماؤنٹ میں آپ یہ چیزیں پرچیز نہیں کر سکتے اگر آپ یہ چیزیں پرچیز کرنا شروع کر دیں گے تو آپ فیوچر کے لیے کچھ بھی سیو نہیں کر سکتے آپ کوئی بھی بزنسٹارٹ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بھی آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر کام کے لیے آپ کو انویسمنٹ کرنی بڑھتی ہے اور یہ تب ہی ہوگی جب آپ کے پاس کچھ سیویں ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس 20% بچ جاتا ہے 20% کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے سیو کرنا ہے اس سے اب آپ کوئی کام بھی شروع کر سکتے ہیں ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جتنی آپ کے پاس سماؤٹ بچی ہے اسی میں سے ہی کوئی کام شروع کر سکتے ہیں چاہے آپ کوئی شاپ کا کوئی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے انکم کے مطابق اپنے ٹونٹی پرسنٹ کے مطابق سرارٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو ٹونٹی پرسنٹ ہے انشاءاللہ یہی آپ کو ریچ کرنے والا ہے یہی آپ کو کامیاب کرنے والا ہے کیونکہ اسی ٹونٹی پرسنٹ کو آپ نے اپنے کاروبار پر لگانا ہے اور اسی سے آپ نے اپنی انکم کو بڑھانا ہے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے آپ نے انکم کو ویس کرتے رہتے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کرنا نہیں آتا ہے آپ نے گھر کو مینیج نہیں کرنا آتا آپ نے بجٹ کو مینیج کرنا نہیں آتا ہے وہ کبھی زندگی میں نہ کامیاب ہوتی ہیں نہ وہ کبھی لیچ ہو سکتے ہیں اگر آپ نے امیر بننا ہے اور کامیاب ہونا ہے آپ نے انکم کو اسی طرح سے ڈیوائیڈ کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی انکم بڑھنی شروع ہو جائے گی اور آپ کا گھر بھی بہت اچھے طریقے سے منیج ہوگا اور خوشحال زندگی ہوگی آئی ہوپ میری آج کی یہ ٹیپ ساتھ کو اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی ہیں تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات پولیے گا تاکہ نیو نیو آپ کے ساتھ ٹیپ شیئر کی جائیں اور ایک طرف سے کے زندگی کو آسان کیا جائے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھے سی ٹیپ کے ساتھ بہت اچھے سی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعا مجھے اگر رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بار